بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں مارڈلٹون کیو بلوک اتفاق ہسپیٹل روڈ کئی ماہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کئی ماہ گزر جانے کے باوجود بھی روڈ کی تعمیر و مرمت نہ ہو سکی جمکہ خستہ حال روڈ کے باہر سامد ورفت متاثر ہے گاڑیوں کو نقصان ہونے لگا روڈ پر گرد و گبار کی وجہ سے رہائشی سانس کی بیماری میں مبتلا ہونے لگے علاقہ مکینوں اور مسافروں کا انتظامیہ سے جلد جلد روڈ تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے مزید احوال جان لیتے ہیں حسنین علک سے جی حسنین آگاہ کیجئے گا ہم اس وقت موجود ہیں مارڈل ٹاؤن میں اور مارڈل ٹاؤن لنک روڈ اور اتفاق ہسپیٹل کو ملانے والا جو روڈ ہے وہ عرصہ دراج سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور یہاں پر جو روڈ ہے اس کے درمیان میں گڑے پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو آمد و رفت ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے یہاں پر روڈ کے اوپر اتنی غرد گبار اور مٹی اٹھ رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر گزنے والے جو مسافر ہیں ان کو مشکلات کا سامنا میرے کب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو گاڑیاں گزر رہی ہیں ان کو گزنے بھی مشکلات کا سامنا ہے اور یہاں پر جو روڈ کے درمیان میں گڑے پڑے ہوئے ہیں اور جو یہاں پر مٹی ہے اس کی وجہ سے بھی یہاں پر شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر جو ملہکہ ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی بھی متعدد شقایات سامنے آئی ہیں کہ یہاں پر جو غرد گبار اور جو اٹھنے والی مٹی ہے ان کی وجہ سے ان کو سانس کی جو مشکلات ہیں ان کا سامنا ہے وہ بھی کرنا پڑ رہا ہے جبکہ جو انتظامیاں ہیں ان کی جانب سے روڈ کو ترقیاتی کام کے لیے اکھاڑا گیا تھا تو عارضی طور پر مٹی کو سیدھا کر دیا گیا لیکن روڈ کو دوبارہ سے مرمت نہیں کیا گیا روڈ کو کارپٹ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہاں پر گزنے والے جو مسافر ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر جو ملہکہ ایریا کے رہنے والے رہائشی ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر روڈ کے درمیان میں جو گڑے پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف جو مسافر ذراعت ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ جو اٹھنے والی جو مٹی ہے یہاں پر سے نہ ان کے اوپر اس کے اوپر پانی پھینکا جاتا ہے انتظامیہ کے جانب سے یہاں پر جو ایریا کے رہنے والے رہائشی ہیں ان میں سانس کا جو بماری ہے وہ بھی جنم لے رہی ہے اور ان کی جانب سے یہ اپیل سامنے آئی ہے کہ خدارہ زلائی انتظامیہ سے اپیل کی گئی ہے کہ اس روڑ کو مرمت کیا جائے تاکہ مسافر جو ہیں وہ بھی سکہ سانس لے سکیں اور جو یہاں کے ملہکہ رہائشی ہیں ان کو بھی جو مشکلات درپیش ہیں ان کا زالہ ہو سکے ٹھیک ہے حسنین علیخ آپ کا بہت شکریہ پنجاب فوڈ آثورٹی کی رضا قالونی تازپورا میں کاروائی مزرے صحت کولا ڈرنکز تیار کرنے والا یونٹ پکڑ لیا جبکہ 9,655 لیٹر جالی کاربونیٹڈ ڈرنکز اور 2,340 خالی بوتلیں تلف کی گئیں پنجاب فوڈ آثورٹی کے جانب سے رضا قالونی تازپورا میں جالی کورڈ ڈرنکز تیار کرنے والے یونٹ پر چھاپا مار کر لاہوریوں کے میدے میں زہر گھولنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا کاروائی کے دوران جالی کاربونیٹڈ ڈرنکز 28,000 کے قریب خالی بوتلیں تلفر کے مشینری بھی زب کی گئی ڈی جی فوڈ آثورٹی کے مطابق یونٹ میں معروف برینڈز کی جالی کاربونیٹڈ ڈرنکز تیار کی جا رہی تھی اور مزرے صحت کیمیکلز کھولے رنگ اور نل کے پانی سے نقلی بوتلیں تیار کرنے پر کاروائی عمل میں لائے گئی کیمیکلز سے تیار جالی محلول ممنوعہ نیلے ڈرموں میں بھی رکھا پایا گیا اس کے علاوہ صفائی کی انتہائی ناکس انتظامات چکنے فرش اور مکھیوں کی بھرمار بھی پائے گئی جس پر جالسازی کا مکرو دھندہ کرنے والے مالی کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے صدر عوامی رکشہ یونین مجید غوری کی زیر قیادت پاک فوج سے اظہار ایک جہتی پریس کلپ کے باہر رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد میں شرکت مظاہرین کے پاک فوج زندہ بات کے نائے ادھر جمیل الدین فاؤنڈیشن کی پاک فوج سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی سیاسی اور سماری شخصیات اور تاجوں نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے اپنے بیٹے کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ میند کشوں کے ساتھ یہاں پر سراپا احتجاج اس لیے ہوں کہ سیاستدانوں نے میرے ملک کے اداروں کو اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھایا اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا کوئی بھی سیاستدانوں کوئی بھی سیاسی پارٹیوں میں اس کے مخالف نہیں ہیں ہم صرف یہ گزارش کرتے ہیں کہ سیاست کی بھینٹ ہم اپنے داروں کو نہ چڑھائیں جو جو کور کمانڈر ہو اس میں ہوا جناہ اس میں ہوا ریلویز اپنا پاکستان اپنا ریڈیو سٹیشن پر ہوا جو بھی شہر پسندوں نے کیا ہم اس کی حمیتی تو نہیں ہیں ہم تو مضمت کرتے ہیں ہم کل جائیں گے انشاءاللہ جناہ مختلف مقاتبے فکر کے لوگ بھی میرے ساتھ جائیں گے ہم ہندوستان کو بچانا چاہتے ہیں کہ خوشناوں پاکستان ہے تو ہم ہیں تو پاکستان اسی لیے ہے کہ ہماری ائر فورس ہماری رینجر ہماری فوج ہماری پولیس قنون نافذ کرنے والے ادارے وہ ہمارے ماتھے کا جھمر ہیں ہلکہ ارباب زوگ کے زیرے تمام لاہور کے نامبر شورا اور عدبی تنظیموں کے وفت کا جناہوس کا دورہ شرکانے جناہوس اور دیگر اس کی تنصیبات اور املاک خصوصاً شہدہ کی یادگاروں کا نقصان پہنچانے کی شدید منظمت کی اردو مرکز تحریک احیاء اردو بسم منیر نیازی اور محنام بیاز کے منتظمین نے جناہوس کا دورہ کیا شورا اور عدبہ میں وطن کے نظریاتی محافظ ہونے کی حیثیت سے موجودہ ملکی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا وفت کے شرکانے ملک کے تمام سٹیک ہولڈنس کو اس حوالے سے انتہائی سجندید کی اور دنائی سے کام لینے کی اپیل کی شرکانے شاعر ایڈیٹر ایجازیس وی منصور آفاق شفیق احمد خان علی نواز شاہ ڈاکٹر یونس خیال ڈاکٹر حسن فاروقی ڈاکٹر پروفیسر عطا ارفان سادق یوسف علی یوسف خالید ندیم شانی سید زلکرنین ہمایوں پرویز شاہی طلح غفور ڈاکٹر عدیل احمد آمیر فیصل زمانچشتی فرہت عباس شاہ اور دیگر شامل تھے پاکستان اور چین کے صفانتی تعلقات کی بہت تروی سالگرہ نگران وزیر حیل پنجاب محسن اکپی کی چینی کونسلیٹ آمد سبائی وزیر سنت احسن تنویر معروف سنتکار گوہر اجاز اور نیا احسن بھی حمدہ تھے نگران وزیر اعلیٰ نے کانسل جنرل زاو شیرین سے ملاقات کی اور پاکچین صفاتی تعلقات کے بہت تر سال مکمل ہونے پر مبارک بات دی اور کیک بھی کٹا چینی کانسل جنرل نے نگران وزیر اعلیٰ محسن نکوی کا شکریہ آدھا کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ملاقات میں تجارتی اور معاشی تعلقات کو فروق جائیں کے حوالے سے تباہتا خیال چل جا نگران وزیر اعلیٰ نے چینی کانسل جنرل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زیرات ہیلس کے ٹیکنالوجی اور تعلیم کے شعبوں میں چین کے تعبون سے استفادہ کریں گے پاکچین تعلقات کا نیا سال دونوں ممالک کے درمیان زندگی کے تمام شعبوں میں تعبون کی مزید نئی راہیں کھولے گا پاکستان اور چین ایک روشن کل کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہمارا رشتہ پوری دنیا کے ممالک کے لیے ایک رول مارڈل ہے پاکچین تعلقات کا باہمی اعتماد بے نسل ہے ضرورت کے وقت چین کے غیر متزلزل حمایت پاکچین دوستی کا مو بولتا ثبوت ہے انہوں نے کہا چین ہمارا ہر موسم کا دوست مضبوط شراکت دار اور قابل اعتماد پڑوسی ثابت ہوا ہے پاکستان کے ترقی میں چین کے انمول تعاون کے دل سے قدر کرتے ہیں چین کی کامیابیاں پاکستان کے لیے باعث سے فخر ہیں علاقائی رابطوں کو فروک دینے میں سی پیک کی ایک سنگے مل ثابت ہو رہا ہے علاقائی اس تحقام کے لیے پاکچین تعلقات کی اہمیت پہلے سے زیادہ ہے حکومت پنجاب مختلف شعبوں میں چین کی حمایت اور تعاون پر شکر گزار ہے حکومت پنجاب اس بے مثال دوستی اور تعاون کو مزید بڑھانی کے لیے پرعظم ہے چینی کانسل نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور چین انتہائی باعتماد دوست ہیں پنجاب حکومت کے ساتھ ہر طرح کا تعاون جاری رکھیں گے کمیشنر لاہور شہری سہولیات کے منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے مطارق محمد علی تندوان نے زیر تعمیر لاہور بیج دوسی منصوبے اور سمنہ باد اندر پاس کا دورہ کیا چیف انجیننگر لڈی اے جلے انتظامیاں لاہور کانچیکٹرز اور مطلقہ پروجیکٹ ڈائریکٹرز نے بیفنگ دی کمیشنر کو بتایا گیا کہ لاہور بریج توسی منصوبے پر پلرز کا کام مکمل ہو گیا جبکہ لاہور بریج توسی منصوبے پر فینیشنگ ورک شروع ہو گیا ہے کمیشنر لاہور نے لاہور بریج منصوبے پر پی ایچ اے کو اس سفتے ہارٹیکلچر ورک شروع کرنے جبکہ سمنہ باد اندر پاس کی بروقت تکمیل کے لیے مونیچنگ کیمرے لگانے کی ہدایت کی ہے کمیشنر لاہور نے سمنہ باد اندر پاس کے ساتھ سلپنگ روڈز کی تعمیر کو بھی بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے وفاقی وزیر براہ ریلوے اور ہوابازی خواجہ سادفیقہ سی بی ڈی پنجاب والٹن سائٹ کا دھورہ سی اے او سی بی ڈی پنجاب عمد عمران عمین اور اگزیکٹیو ڈائریکٹر ٹیکنیکل سی بی ڈی پنجاب ریاض حسین نے منصوبے پر تفصیلی بریفن دی سی اے او سی بی ڈی پنجاب عمران عمین اور اگزیکٹیو ڈائریکٹر ٹیکنیکل سی بی ڈی پنجاب پیاز حسین نے منصوبے پر تفصیلی بیشن دی اس موقع پر فاجہ ساتھ رفیق نے کہا کہ سی بی ٹی پنجاب کی قابلیت پر پورا یقین ہے جس طرح کلمہ اندر پاس ریمارڈنگ خوش اسلوبی سے مکمل ہوا اسی کو بھی فیسے ہی مکمل کریں بابے پاکستان والٹن روڈ اپڈیڈیشن منصوبہ والٹن روڈ کے رہائشوں کے ٹرافک چیم سیوری جیسے درینہ مسائل حل کرے گا امید ہے کہ سی بی ڈی پنجاب اس منصوبے کو وزیراعظم پاکستان کے ہدایات کے مطابق بروقت مکمل کرے گا سی بی ڈی پنجاب نے اس منصوبے کا بیڑا اٹھا کر اپنی پشاورانہ مہارت کا ثبوت دیا ہے سی بی ڈی پنجاب انتہائی شفاف طریقے سے سٹیٹ لینڈ کو فروز کر کے سٹیٹ پر ہی اس رقم کو خرچ کر رہا ہے اس منصوبے پر حکومتی فنڈ استعمال نہیں ہو رہا تمام فنڈ سی بی ڈی پنجاب کے اپنے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور ائرپورٹ پر 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 پاکست اقبال سراج الحق نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس وقت حکمرانوں کی بدتدبیری اور نا اہلی کی وجہ سے جل رہا ہے ایک طرف بد امنی کی آگ ہے اور حکومت سے اپنے اوپر ہونے والے خودکلش حملہ کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس وقت حکمرانوں کی بدترین اور نا اہلی کی وجہ سے جل رہا ہے پاکستان اس وقت حکمرانوں کے بدتدبیری نا اہلی اور نالائقے کی وجہ سے آگ میں جل رہا ہے ایک طرف بد امنی کی آگ ہے اور دوسرے طرف مہنگائی اور بیروزگاری کی اور اس ملک کا کوئی والی اور وارث نہیں ہے میں ایسا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں یہاں رات کے اندیرے میں بھی پاکستان اور پاکستانی محفوظ ہو وزیراعظم کے معاملے خصوصی رانہ مبشر اقبال نے این ایک سو بتیس اور این ایک سو چونتیس کے شہریوں کے لیے کھلی کچھہری لگائی سائلین نے لیسکو پولیس واسا پی ایچ اے اور دیگر سرکاری محکموں سے متعلق شکایات کے انبار لگا دی ہے وزیراعظم کے معاملے خصوصی رانہ مبشر اقبال نے این ایک سو بتیس اور این ایک سو چونتیس کے شہریوں کے لیے کھلی کچھہری لگائی سائلین نے لیسکو پولیس واسا پی ایچ اے اور دیگر سرکاری محکموں سے متعلق شکایات کے انبار لگا دی ہے لیگرہنما رانہ مبشر اقبال نے شہریوں کی شکایات پر نوٹس لیتے ہوئے حل کے لیے موقع پر احکام آچاری کیے رانہ مبشر اقبال نے کہا وزیراعظم کی ہدایت پر کھلی کچھہری کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ شہریوں کی شکایات کا ازالہ کر سکیں اس موقع پر میاں عمران جاوید، ملک خالد فاروق خوکر، رانہ عرشد منحاس اور دیگر بھی ہمڈا تھے مسلم لگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک خوکر نے انتخابی حلقہ کا دورہ کیا لیگی کارکنان سے ملاقاتے کی اور سیاسی صورتحال پر تبارلا خیال کیا سیف الملوک خوکر نے کارکنان کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی تروائی صدر مسلم لگ نون لاہور سیف الملوک خوکر نے انتخابی حلقے کی مختلف یونین کاؤنسلز کا دورہ کیا شاپور میں محبوب سرورگیلانی، علی سرورگیلانی سے ملاقاتیں کی نیاز بیر کے علاقے میں اسکر جھٹ، ملک عزمت، ملک جاوید، علی سرورگیلانی اور دیگر کارکنان سے ملاقاتیں سیف الملوک خوکر کو کارکنان نے حلقے کی صورتحال اور مسائل کے بارے میں آگاہ کیا سیف الملوک خوکر نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی تراتے ہوئے کہا کارکنان اور عوام کے ریلیف کے لیے جس حد تک ممکن ہوا کام کریں گے سینئر لیگی راہنما اور چیرمن لیسکو حافظ میاں نوان کی اچھرا آمد لیگی کارکنان نے حافظ میاں نوان کی آمد پر شاندار استقبال کیا گھنپک شروڑ اچھرا بھی بجلی کے ترکیاتی کاموں کا افتتہ کیا سینئر لیگی راہنما چیرمن لیسکو حافظ میاں نوان نے حلقہ انے ایک سو تیس پی پی ایک سو ستر اچھرا کا دورہ کیا لیگی کارکنہ نے حافظ میاں نمان کی آمد پر شاندار استقبال کیا وائس چیئرمن یو سی اٹھا سے ارفان قاسم کے جانب سے ٹرانس فارمرز کی تنصیب کی افتتاحی تقریب کا نکات کیا گیا لیگی رہنمانی گنج بکش روڈ اچھرا میں بجلی کے ترکھیاتی کاموں کا افتتاح کیا اس موقع پر جمیل گجر، سگیر گجر، مبارک حسن، اسحاق، افتخاربت، فہد عباس، ملک بلال، نوید گجر، علی رزا کم بھوز سمیت دیگر موجود تھے حافظ میاں نمان کا کہنا ہے کہ دو ماہ میں اچھرا کے لسکو سے متلکہ تمام مسائل کو حل کر دیا جائے گا جی ون گراؤن وابڈا ٹون میں جماعت اسلامی کا پروجیکٹ بنو قابل کی تعریفی تقریب ہوئی جبکہ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے خصوصی شرکت کی جی ون گراؤن وابڈا ٹون میں جماعت اسلامی کا پروجیکٹ بنو قابل کی تعریفی تقریب کا انعقاد کیا گیا نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ سیکٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم امیر جماعت اسلامی پنجاب وستی محمد جاوید قصوری نائب امیر جماعت اسلامی پنجاب وستی اور سرپرست بنو قابل پروجیکٹ وقاس احمد بٹ امیر جماعت اسلامی لاہور زیاد دین انساری برینڈ امبیسٹر بنو قابل پروجیکٹ ایکٹر سحیل احمد عزیزی نے خصوصی شرکت کی نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوش نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمارے نوجوانوں میں بہت صلاحیت ہے لیکن ایک پلیٹ فوم کی ضرورت ہے نوجوان جو اپنے اندر بے پناہ صلاحیتیں رکھتا ہے اس کے باوجود بھی ہم اس دور میں اس پستی اور اس پسپائی سے کیوں دوچار میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کمی ہے وہ وین کی ہے پلیننگ کی ہے اور ایکزیکیوشن کی ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وقاس احمد بٹ نے کہا ہم نے کراچی میں بنو قابل پروجیکٹ کے بعد پائلٹ پروگرام پی پی ون سکسٹی ٹو سے شروع کر دیا ہے ہمیں جو پچتر سال میں حکمران ملے وہ صرف کرپ ہی نہیں نالائق بھی تھے ہمیں جو پچتر سال میں حکمران ملے وہ صرف کرپ ہی نہیں تھے بلکہ اعلیٰ درجے کے نالائق لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی ایک پاؤ کی بوٹی کے لیے اس قوم کا پورا بکرا ضائع کر پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ اس وقت اکتیس ارب ڈالر تک بمشکل پہنچی ہے جبکہ بھارت کی صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ جس کا میں نے بتایا وہ ایک سو انچاس ارب ڈالر سے تجابل کر چکی ہے تیرہ سو سے زائد طلبہ کے پہلے بیچ کو انرولمنٹ کارڈ دیے گئے تقریب میں آئی ٹی کورسز کا تعرف بھی کروایا گیا کیمرامین رانہ عظیم کے حمرات اللہ شرف سیٹی فورٹی ٹو لاہور بین الاقومی تنازات کے سالسی حل سے متعلق جوڈیشل کانفرنس کا آخری روز جبکہ پی سی ہوتل میں مرقدہ دو روزہ جوڈیشل کانفرنس میں جسٹس صاحبان میں تعریفی شیلز تقسیم کی گئے تنازات کے سالسی حل سے متعلق جوڈیشل کانفرنس میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جباد حسن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق چیف جسٹس پلوچستان ہائی کورٹ نئی مختر افغان سابق چیف جسٹس اوف پاکستان تصدق حسین جلانی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان اور جسٹس آجسیم حفیظ جسٹس آبیل حسین چٹھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جسٹس مشیر آلم اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس سید محمد عدیق شاہ اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس یوسف علی سعید سابق چیئرمین ای ڈی آر کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار حسیب اللہ خان سبریم کورٹ کے سابق جسٹس مشیر عالم سمیت دیگر ججز بکلا نے بھڑی تدار میں شرکت کی جوڈیشن کانفرنس میں جیسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نئی مقتر افغان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس وقت بین الاقوامی سطح پر مسالیاتی کیسز پر بہت پیچھے ہے وقت نے بھی جوڈیشن کانفرنس کے اقدام کو سراہا پورے پاکستان سے جوڈیشنی آئی ہوئی ہے جس میں کے پی کے ہے سندھ ہے اسلامباد ہے کوئی ایسا پاکستان کا نہیں ہے جن کے جہاں سے جوڈیشنی نہ آئی ہو اور سب آکے اس بات پر بلیو رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے کیسز جو پرانے کیسز ہیں ان کو ختم کرنا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم آرپیٹیشن کریں یا ایٹرنیٹ ڈسپیوٹ ایسلوشن کریں دو روزہ کانفرنس کے آخری روز وکلا برادری نے کانفرنس سے وکلا کے مسائل کے اجادر کرنے اور تجاویز پیش کرنے کو کارامت قرار دیا اور جسٹس میں تاریفی شیلز بھی تقسیم کی گئیں کیمرامین محمد عدیم کے حمرہ توقیر اکرم سلی فاری ٹو جوڈیشن کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والے جج ساہبان نے شاہی کلے کا دورہ کیا جج ساہبان نے مغلیہ ترجی تعمیر کو خوبصراہ جوڈیشن کانفرنس میں شرک بیر سے زائد ججی سے مرسا اقبال پر حاضری دی اور فاتحہ خانے کی وفت نے با شاہی مسجد شاہی کلے میں دیوان خاص نولکھا عالم گری دروازہ شاہی بورجی خانہ شیش محل نولکھا محل اور موتی مسجد دیگر تاریخی مقامات بھی دیکھے جج ساہبان نے قدیم مرسے کی دیکھ بال کو سراہا معروف فیزیشن پروفیسر نشرت اللہ چودری کو قومی اعزاز تمقہ انتیاز ملنے پر تقریب ہوئی نگران وزیرہ سہیڈ ڈاکٹر جاوید اکرم سمیت شعبہ حتیب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی بڑی تعداد کی شرکت پروفیسر نشرت اللہ چودری کی گران قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا نگران وزیرہ سہیڈ پروفیسر جاوید اکرم وائس ٹانسٹر فاطمہ جناہ میڈکل جنیورسٹری پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندر وائس ٹانسٹر کینگ ایڈورڈ میڈکل جنیورسٹری پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاز پروفیسر آفتاب محسن پروفیسر اکبر چودری پروفیسر ساجید عبید اللہ پروفیسر خالد محمود اور دیگر شعبہ تب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب کے شرکات نے پروفیسر نسرت اللہ چودری کی شعبہ تب میں گران قدر خدمات کو سراحتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا وزیرہ سہیڈ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ ٹیچر آفتی چیچرز پروفیسر نسرت اللہ چودری کو تمگہ امتیاز ملنے پر آج بہت خوش ہیں پنجاب آئی ٹی بورڈ نے ٹیک انڈسٹری کے اشتراک سے بز لنک منصوبے کا آغاز کر دیا چیرمن آئی ٹی بورڈ فیصل یوسف نے افتتہ کیا پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت ملکی اور غیر ملکی سطح پر کاروباری مواقعوں کے فروغ کے لیے پنجاب آئی ٹی بورڈ نے ٹیک انڈسٹری کے اشتراک سے بز لنک منصوبے کا آغاز کر دیا ارفہ ٹاور میں منقطع تقریب کی صدارت پنجاب آئی ٹی بورڈ کے چیرمن فیصل یوسف نے کی تقریب میں بزنس ڈیویلپنٹ دینے کے لیے خصوصی پورٹل بھی لانچ کیا گیا اس موقع پر چیرمن زہیب خان ڈائریکٹر جرنل بکار قریشی سائمہ شیخ محمد وسیم بھٹی چیف ٹیکنالوجی آفیسر عادل اکباز سمیت دی کر شریک ہوئے چیرمن پنجاب آئی ٹی بورڈ فیصل یوسف نے کہا یہ اقدام پی آئی ٹی وی کے نیجے شعبے کے ساتھ اس طرح سے ایک نئے دور کا آغاز ہے دوسرے جانب تاجر رہنمہ آزم کلات مارکٹ مزمل شفیق کی سالگرہ مون مارکٹ اسوسیشن کے نائب صدر میا ساکب اور ثابت چیرمن مجید بڑائش نے تقریب سے جائے صدر آزم کلات مارکٹ ملک زمان نصیب اور سیاسی کاروباری شخصیت خواجہ ندیم نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی صدر آزم کلات مارکٹ ملک زمان نصیب سیاسی اور کاروباری شخصیت خواجہ ندیم وائن چودی شبیر وڑائش سردہ رتی کو رحمان تنویق ہو کر شہباز بارہ شریک ہوئے بکی بھٹی زیشان وڑائش حاشم وڑائش اکتر لاوہ عبداللہ وڑائش اسماعیل مزمل انس مزمل بھی شریک ہوئے تاجر برادی نے مزمل شفیق کو مبارک بات دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا معروف کاروباری اور سماعیل شخصیت شاہد گھومن کی جانب سے مختلف کاروباری شخصیت شاہد گھومن کی جانب سے مختلف کاروباری شخصیات اور سٹیٹ ڈیلرز کے حساس میں پروکار عشاہیل کا احتمام کیا گیا اشائیہ میں شرکت کرنے والوں میں چودری مجید، رائے صدام، شیخ بلال، یونس خان، آسین بھٹی، راشد گمن، زاہد گمن، صفتر ورک اور محمود خان سمیدی کرنے شرکتی اشائیہ کے موقع پر شرکات کی باربی کیوں سے توازو کی گئی شاہد گمن کا کہنا تھا موجودہ حالات میں ہر شخص کاروباری مسائل کے باعث پریشان ہے ایسے میں سب دوستوں کو مل بیٹھنے اور مستقبل کے لیے پلاننگ کرنے کا موقع فراہم کرنا تھا علیگرڈ کرکٹ کلب نے وام اپ میچ میں برائیٹ مارننگ کلب کو پانچ فکٹوں سے شکستے دی دسٹرک انڈر نائنٹین اور سینئر انٹر ڈسٹرک ٹورڈنمنٹ کی تیاریوں کے لیے علیگرڈ گراؤنڈ پر کھیلے گئے وام اپ میچ میں برائیٹ مارننگ کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے مقرر چالیس اوورز میں آٹھ فکٹوں کے نقصان پر دو سو بیالیس رنج بنائے آسیم تریپن ساحل انچاس اور شہراز پینتیس رنج بنا کر نمائے رہے علیگرڈ کلب کے ریحان اور افتخار نے دو دو کھلاریوں کا اوٹ کیا جواب میں علیگرڈ کلب نے بتیس میں آور میں پانچ فکٹوں کے نقصان پر حدف پورا کر لیا عمر بلک اٹھانویں خالیز زمان پینتالیس اور مواز کیسر اٹھائیس رنج بنا کر نمائے رہے برائیٹ مارننگ کلب کے آسیم علی نے دو جبکہ شاہد نے ایک کھلاری کو اوٹ کیا پنجاب کی اسقافت اور زندہ دیلان کا پسندیدہ کھیل کشتی کے فروغ کے لیے شالہ مار باغ میں کشتی کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا جبکہ علاقے کی معروف شخصیت آدل برد کے زیر احتمام کشتی کے مقابلے دیکھنے کے لیے شائقین کا جمع غفیر امڈ آیا شالہ مار کے علاقے میں کشتی کے کھیل کو زندہ رکھنے کے لیے مشہور شخصیت آدل برد نے نوجوانوں کو کشتی سے شناسائی کے لیے مقابلوں کا احتمام کیا مقابلوں میں مختلف کیٹیگری کے پہلوانوں نے اپنے دعو پیج آزمائے کسی نے دوبی پٹ کا آزمائے تو کسی نے مخالف عریف کو چاروں شانے چت کرنے کے لیے زور آزمائی کی آدل برد کا کہنا تھا نوجوان نسل کو نشے سے بچانے اور طاقتور بنانے کے لیے ایسے کھیلوں کا انعقاد بہت ضروری ہے شائکین نے کہا موجودہ حالات میں ایسے ایونٹ کسی نعمت سے کم نہیں کشتی کے مقابلوں سے نوجوانوں میں طاقت بننے کا رجحان بھرتا ہے نوجوان نسل ہے ہم ان کو انوائیڈ کریں گے کہ یہاں پہ آئیں اپنا یہ کھوڑا جوائن کریں تاکہ صحت من جسم ہو اور صحت من جو ہے نا وہ مائنڈ ہو ان کا پیلوانی ماشاءاللہ روح تے جانی چاہیے دیئے تاکہ گورنمنٹ نے چاہیے دیکھ سپورٹ کرے ایسے شوق انو بدانا چاہیے دے کشتی کے دعو پیج نوجوانوں میں جسمانی طاقت کے ساتھ ذہنی طاقت بھی دیتے ہیں کیمرامین رانہ عظیم کے حمرات تلہا شرف سٹی وڈی ٹو لاہور سورج کی آبو تاب جاری چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے نہر کنارے رخ کر لیا شدید گرمی سے بچنے کے لیے بچے بڑے سبھی نہر میں نہانے پہنچ گئے اوریوں نے چھٹی کے روز گرمی سے نجات کے لیے نہر کنارے کا رخ کر لیا کیا بڑے کیا چھوٹے سب نے شدید گرمی میں نہر میں غوب دکیاں لگائیں سورج کی تب پیش سے نہر کے تھنڈے پانی نے گرمی کا احساس ختم کر دیا بچوں کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں نہر واحد ہے جہاں نہا کر سکون حاصل کر سکتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے نانے میں مہت مزا رہا ہے بچوں نے نہر پر ڈکیاں لگائیں اور مختلف کرتب کیے جبکہ تربوز سے بھی محضوظ ہوئے کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ اخیر اکرم دہور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کتنا ہی مزید باق حبر رہنے کے لیے زد کیجئے ہماری ویب سائٹ city42.tv آپ ہمارے لائف بولیٹن فیسٹوکر یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں باق حبر رہیے اور دیکھتے رہتے ہیں city42